موسیقی جناروازی میں بھارتی مسالم پر پردہ ڈالنے کی ایک اور مضموم بھارتی کوشش بے نکاب بھارت نے یون ای سی آر کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا یون ای سی آر بھارتی فوج کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی قلاب ورزیوں کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت مانگی تھی جو ہم ابھیل نہیں دے سکتے اس معاملے سے مطالق وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے اقوام متحدہ کے ہائے کمیشنر برائے انسانی حقوق کو خط لکھا تھا جس میں ان سے کشمیری عوام کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اناظرین بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا معاملہ اٹھانے پر مودی سرکار بدحواس ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس میں اپنے فوجیوں کو کلین چٹ دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی ہے مقبوضہ کشمیر نے بڑھتی کشیدہ سورتیال پر ملکی اور عالمی تنقید پر نئی دیلی میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کی گئی جس کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی بلوچستان نے بھارتی مداخلت اور کشمیریوں پر جاری مزانے پر پاکستان کی جانب سے آواز اٹھانے پر مودی سرکار حواس بافتہ ہو چکی ہے اپنے ہر اقدام کا الزام ہمسائیوں پر ڈالنے کی روایت اب زور پکڑ چکی ہے کانفرنس کے بعد وزیر داخلہ راجنات سنگھ اور وزیر خزانہ آرون جیٹلی نے مشتر کا پریس کانفرنس کی جس میں وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے بتایا کہ وزیراعظم مودی نے اپنی پوجھ کو تو بکبوزہ کشمی میں جاری بد اپنی کے حوالے سے کلین سٹ دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ بازی کی صورتیال کامل پوجھ نہیں بلکہ سرد پار دراندازی سے خراب ہو رہی ہے دراندازی کے خلاف بات کرنے والے وزیراعظم مودی وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں دراندازی کر رہے ہیں راجنات سنگھ کے بکول مودی کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان بلوچستان بلکستان اور ازاد کشمیر کے عوام پر مدالن کا جواب دے آگے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے ناغریکوں پر لڑاکو بیمان سے بم برساتا ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو وصف کے سامنے بلوچستان میں اور پاک ازاد کشمیر میں لوگوں پر ہو رہے اتیاشاروں کا جباب دینا ہوگا پیلک گن کے سوال پر وزیر خزانہ حرون جیٹی جی نے انتہائی جھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ ممنوع اسلاح تو دو ہزار دس سے بکبوزہ وادی میں استعمال ہو رہا ہے